السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام شباب علی ہے اندیاء سے ہوں میرا سوال ہے کہ والدین کے مہر ان کی اولاد دے سکتی ہے والدین دونوں حیات ہوں یا پھر والد فوت ہو چکے ہوں تو کیا مہر اولاد دے سکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ والدین کی جو مہر ہے اس کو اولاد ادھا کر سکتی کہ نہیں مہر سے شاہدین کی مراد یہ ہے کہ والدین کی جب شادی ہوئی تھی تو والد صاحب کو جو دینا تھا مہر شادی کے وقت اس کو دیا نہیں بہت سارے جگہوں پر شادی ہوتی ہے مہر بقایا رکھ دیتے ہیں اور وہ بعد میں دیتے دیتے بہت سارے لوگ یہاں وقت ہی نہیں آتا دیتے کتنے لوگ مر جاتے دیتے ہی نہیں تو یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ والد باحیات ہے والدین زندہ ہیں تو ان کی زندگی میں وہ والد صاحب تو نہیں دے سکے تو بیٹا ان کی طرف سے دے سکتا ہے کی نہیں یا یہ کہ والد صاحب فوت ہو گئے تو اب ان کی افات کے بعد بیٹا دے سکتا ہے کی نہیں تو دیکھئے سب سے پہلے حیات کا مسئلہ دیکھتے ہیں اگر والد صاحب زندہ ہیں تو بھائی اس میں تاخیر کرنا یہ بہت غلط بات ہے اگر واقعی کسی وجہ سے مجبوری ہے اور تاخیر ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمارے یہاں جو ایک عام رواج بن گیا کہ شادی ہونے کے بعد ایک آدمی کے سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں وہ گھر میں رہتا ہے گھر کا قرائے دیتا ہے صبح شام کا کھانا کا بندبس کرتا ہے بیوی کو کپڑا دلاتا ہے سب کچھ دیتا ہے مہر نہیں دیتا ہے یہ کیا بھئی اس کو کونسی مجبوری کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے سمجھ سے باہرے لوگوں نے کیوں ایسا اپنا کے رکھا ہے بھئی شادی کے وقت ایک عورت ایک شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے اس حلال کا عوض ہے وہ مہر بہت ایمپورٹی چیز ہے بہت اہم چیز ہے اس کو عدا کرنا ضروری ہے ایک آدمی ایک عورت سے شادی کیا زندگی بھر اس کو حلال کرتا رہا حلال سمجھتا رہا اس سے استفادہ کرتا رہا اور مہر نہیں دیا یہ بہت بڑا پاپ ہے بہت بڑا گناہ ہے اس لئے سب سے پہلی بات یہ کہ ایک شخص کو اس کا مہر عدا کر دینا چاہئے چلو اگر نہیں کیا کسی نے تو ہم یہ نہیں کہتے جائز ہے یعنی ایسے لیٹ کرتے جاؤ لیکن جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں سوال میں کہ لیٹ کر دیا گیا نہیں دیا تو اگر بیٹا ان کی طرف سے دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ عدا کر دے یہ تو زندگی کی بات ہوئی رہی بات یہ کہ وفات کے بعد یعنی اب بہت فوت ہو چکے ہیں اب بیٹا چاہتا ہے کہ وہ مہر عدا کر دے تو دیکھیں وفات کے بعد یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ باپ کچھ ترکہ چھوڑتا ہے اور ترکے میں سب سے پہلے اس کا قرض عدا کیا جاتا ہے قرض تو اگر مہر باقی تھا شوہر کے ذمہ نہیں دیا تھا گویا کہ بیوی کا قرض تھا اس کو دینا تھا تو ابھی بیٹا کچھ نہیں کرے گا بلکہ اببہ جو مال چھوڑ کر گئے ہیں جو جائدات چھوڑ کر گئے ہیں اس میں جو مہر کی رقم ہوتی ہے اگر وہ زندہ ہے اس کی بیوی یعنی بچوں کی ماں زندہ ہے تو بچے کیا کریں گے اببہ کا جو مال ہے اببہ کی ایکاؤنٹ سے وہ پیسہ نکال کر اس کو دیں گے اببہ کے ساتھ مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کا خود کا مال ہے اپنا مال ہے تو ان کا فرض تھا دینا ان کے پاس مال بھی ہے آپ کیوں دیں گے اس کو تو ان کے مال میں سے وہ پیسہ لے کے وہ ادا کر دیں گے باقی جو بچے گا نا اس کا بٹوارہ ہوگا ویراست کے اصولوں پر تو افات کے بعد اگر فوت ہو گئے ہیں تو اسلام نے یہ طریقہ بتایا کہ اس کا قرضہ چکایا جائے گا اس کے بعد ویراست کا مال تخصیم ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں